عریش مبارک میں سے آواز آ رہی تھی اور حضور اس طرح سے اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے اور اس طرح بلک کر رو رہے تھے جیسے بچہ روتا ہے دودھ کی طلب میں جیسے بچہ روتا ہے دودھ کی طلب میں جیسے بچہ روتا ہے ایسے حضور رو رہے تھے اور رب سے عرض کر رہے تھے کہا یا نا اِنَّا هَذِهِ عُصَابَةُ یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر یہ گروہ ختم ہو گیا اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو پھر روح زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے اے اللہ مدد فرمائی اے اللہ فتح نصر تتا فرمائی صبح کی اعزان شروع ہوئی نماز ہوئی نماز کے بعد حضور فرمور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا صفحیں درست کر لیں صفحیں درست کرنے کے بعد ملکل صفح کو سیدھ کرو کھڑا بھلا اور ہر ایک دوسری کو دیکھ رہا ہے باپ ادھر ہے بیٹا ادھر ہے بیٹا ادھر ہے باپ ادھر ہے باپ ادھر ہے بیٹا ادھر ہے چچا ادھر ہے بھتی جا ادھر ہے ماما ادھر ہے بھانجا ادھر ہے ایک بھائی ادھر ہے دوسرا بھائی ادھر ہے ایک بھائی ابو جہر کے ساتھ میں دوسرا بھائی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ منظر تھا مکہ کے کافروں پر مسلمان نے بھرپور بھرپور حملہ کی پہلے تو حضرت حضیح حضرت حمزہ ان سے مبارس طلب ہوئے عربوں میں عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں حل من مبارس آوئے میرے مقابلے پر کون آتا ہے مقابلہ پر لعنے والا مبارس حل من مبارس ہے کوئی لعنے والا آوئے تو حضرت علی حضرت حمزہ یہ بڑے بڑے جو مسلمانوں کے مجاہد اور بڑے جری کہا بردوان اللہ نے مجمعین تھے یہ سب کے سب پھر اس کے بعد اس کے بعد بھرپور طریقے سے مسلمانوں میں حملہ کی ایک ہزار آدمی کے مقابلے پر تین سو تیرہ لائر ہے شکست تو ہونی ہی چاہیے مظاہر اگر کلکولیٹ کرے آدمی بیٹھ کر کہ ایک کے مقابلے پر تین آدمی ایک کے مقابلے پر چار آدمی ایک کے مقابلے پر پانچ آدمی ایک کے مقابلے پر چار آدمی تو ظاہر ہے آدمی ہے مارا جائے گا بچارہ ایک آدمی کے مقابلے پر چار آدمی ہے ماری جائے گا مسلمانوں کو ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن سبحان اللہ بڑی بے جگری سے مسلمان لڑ رہے تھے ایک صحابی رضی اللہ علیہ واردہ نے جہاد میں مصروف تھے جب جہاد میں مصروف تھے تو جلدی سے لڑتے لڑتے جلدی سے واپس آئے تو کسی نے مجھا کہاں جا رہے ہیں ان کا حضور کی زیارت کیلئے جا رہا ہے دیکھ لو ابھی شہادت ہونے والی ہے وہ ان کا پر شہادت کا یقین تھا تو مرنے سے پہلے حضور کو دیکھنا چاہتا کشیر گئے کھجور کھا رہے تھے پر اس کے بعد فورا نہیں زیارت کا شرب حاصل کیا اور اسی سے دولتے ہوئے پھر واپس اور اسی مارکے میں شہید ہو گئے اس طرح سے بے شمار بارتیات کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہے وہ جا رہے تھے بہ رہے تھے آگے میرے اور جنت کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے نے فرمایا کہ بس یہ جو کھجور تم کھا رہے ہو یہی فاصلہ ہے اس کے ختم ہوتے ہی اب تم جا رہے ہیں بعض وقت کھجور فوراں میدان جمع میں اتر گئے اور اسی وہ شہید ہو گئے جان کی کوئی پرواہ صحابہ نہیں کر دیتے بزدل نہیں تھے بزدل نہیں تھے موت سے درتے نہیں تھے مسلمان موت سے نہیں درتے صحابہ رضوان اللہ نے یہی سبق سیکھا مسلمانوں کو یہی سبق دیا گیا کافر جو ہے وہ موت سے ڈرتا ہے مسلمان موت سے محبت کرتا ہے موت تو جسرن یوسل الحبیب علی الحبیب موت تو ایک پل ہے کراس کر لو جیسے ہی کراس کیا محبوب کے پاس پہنچ گیا موت جسرن یوسل الحبیب علی الحبیب یہ ایک پل ہے اس پل کو جیسے ہی آدمی کراس کرتا ہے تو اپنے محبوب رب کے پاس پہنچ جاتا ہے اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہوئی اللہ تبارک و تعالی جلد جلدہ جب جی مجاہدین میدان میں اتر گئے جیہاد شروع کر دیا کافروں پر حضرت علی المرتلہ عبی اپنے وردان نے اپنے ہاتھ سے پکے کے بہت بڑے بدھ کو ختل کیا حضرت حمزہ نے ختل کیا اور اس کے بعد حجوب پر جب حملہ شروع ہو گیا تب اللہ رب العالمین جلد جلدہ نے حکم فرمایا فرشتوں کو کہ جاؤ مسلمانوں کی مدد اللہ رب العالمین نے بدھ کے میدان میں تم کو فتح عطا فرمائی اور اس سے پہلے کافر تم کو زلیل سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ تم تھوڑے ہو تم چھوٹے ہو وہ تم کو پسپا کر دیں گے لیکن جب تم میدان میں بوری قوت سے یہ عظم لے کر اتر آئے کہ ہم اللہ رسول کی محبت میں خون کے رشتے کو قربان کر دیں گے خون کے رشتے کو قربان کر دیں گے خون کا رشتہ قربان کر دیا بھائی نے بھائی کو مار دیا معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں زبان کا رشتہ نہیں ہوتا کہ جی فلانا جو ہے اردو بولتا ہے تو وہ میرا بھائی ہے تو اردو تو ہندو بھی بولتا ہے اسلام میں زبان کا رشتہ نہیں ہے کہ وہ جو جی پنجابی بولتا ہے تو میرا بھائی ہے پنجابی تو سکھ بھی بولتا ہے ہندو بھی بولتا ہے اسلام میں زبان کی بنیاد پر رشتہ نہیں ہے یہ دیئے کہ یہ جو بیروت کا رہنے والا یہ بھی میرا بھائی ہے کیونکہ وہ یہودی جو بیروت میں رہتا ہے وہ عربی بولتا ہے بیروت میں تو یہودی رہتے ہیں مصر میں یہودی رہتے ہیں عراق میں یہودی رہتے ہیں عیسائی بھی رہتے ہیں عراق کے نائب وزیر آزم تو عیسائی ہے مصر کا نائب وزیر خارج جو پہنے تھا مانمی سیکرٹی جنرل وہ عیسائی ہے تو عربی بولتا ہے مادری زبان عربی ہے کیونکہ صدیوں سے ہزار برس سے بارہ سو برس سے پندرہ سو برس سے عیسائی قبائل عراق میں مصر میں شام میں رہتے آئے ہیں ابھی بھی ہیں تو ان کی زبان تو عربی ہے تو زبان کی بنیاد پر بھائی نہیں بنایا قرآن شریف یہ نہیں فرمایا کیونکہ وہ تمہارے زبان عربی بولتے اس لئے تمہارے بھائی ہیں تو زبان عربی بولتا ابو جہل بھی بولتا تھا عربی زبان تو ابو جہل بھی بولتا تھا اگر زبان کی بنیاد پر غورت اور محبت تھی تو ابو جہل کو کیوں مار دیا کیا بات تھی کہ دو نوجوان لڑکے کم عمر آگے بڑھ کر پوچھ رہے تھے چچا یہ بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہے کہا بھئی تم کیوں پوچھ رہے ہو بیٹے تم کیوں پوچھ رہے ہو کہا اس دشمن رسول کو میں قتل کرنا چاہتا اب یہ زبان یہ بھی عربی بول رہے تھے عربو جہل بھی عربی بول رہا تھا ملوہ زبان کا رشتہ اسلام میں زبان کا رشتہ کوئی نہیں زمین کا رشتہ کوئی نہیں نسل کا رشتہ کوئی نہیں اگر رشتہ ہے تو صرف غلامی محمد و رسول اللہ مارکہ بدر مارکہ بدر سے یہی سبق ملتا ہے اور کافر اور عیسائی اور یہودی اور ہندو ہم کو کوئی مہاجر میں تقسیم کر رہا ہے کوئی پنجابی میں تقسیم کر رہا ہے کوئی سندھی میں تقسیم کر رہا ہے کوئی بلوشی میں تقسیم کر رہا ہے کوئی مکرانی میں تقسیم کر رہا ہے کوئی پشتون میں تقسیم کر رہا ہے کوئی پہتون میں تقسیم کر رہا ہے یہ سب اسلام دشمن طاقتوں کی سازش ہے اللہ رب العالمین نے جنگ بدر کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت کے لئے فیصلہ کن مور پہلے ہی دن مقرر کر دیا کہ دیکھو کافر تمہارے نہیں ہے تمہارا صرف وہ ہے جو مصطفیٰ کا ہے اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفیٰ بھی ہے مصطفیٰ جو لوگ مسلمانوں کو پنجابی کے نام پر مہادر کے نام پر اردو کے نام پر سندی کے نام پر بلوچی اور پشتوں کے نام پر تقسیم کر رہی ہے ہندو اور عیسائیوں کے ایجنٹ ہے ایجنٹ ہے اور اسی لیے اور یہ ہندو اور عیسائیوں کے ایجنٹ عیسائیوں کے ملک میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف ساتھی سے کر رہے ہیں بزدل ہے اللہ سبارک و تعالی جلی جلالہ و عمان عبدہو کے محبوب کے محبوب تھے ابو بکر اس واقعے پر ذرا غور فرمائی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ مردہ جب جنگ بدر ختم ہو گئی مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے بدر کے باقیات کا تذکرہ ہو رہا تھا بڑی زبردست فتح ہوئی اور اللہ نے محبوب کے صدقے میں بڑی کامیابی دی پرشتے قطار اندر قطار دھر رہے تھے چرچہ سانو چرچہ رہا بدر کا اور اب بھی ہو رہا چھاڑے چودہ سوہ سال کو کرنے کے بعد اب بھی ہو رہا اور قرآن میں تذکرہ ہو رہا تو کہہ رہے تھے عبد الرحمن ابن عبی بکر آپ کے بیٹھے جو ہیں وہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اببہ اببہ جی ایک بڑی عجیب و غریب بات ہوئی جس دن جنگ بدر ہو رہی تھی تو آپ میرے سامنے سے گزر رہے تھے اور میرا چونکہ میں ابو جہل میں ابو جہل کے ساتھ تھا وہ یہ ایمان نہیں لائے تھے میں ابو جہل کے ساتھ تھا آپ کو دیکھا آپ میری تلوار کی زد میں آ رہے تھے لیکن بعد میں میں نے کہا کہ نہیں اببہ ہیں والد ہیں چھوڑو میں دوسری طرف چلے گئے ابو بکر صدیق میں سنا تو مشید نبویی بیٹھ کے بات ہو رہی ترشاد فرمایا خدا کی قسم عبد الرحمن خدا کی قسم میں نے تم کو نہیں دیکھا اگر میں تم کو دیکھ دیتا تو تلوار سے دو ٹھپنے کر دیتا باپ اپنے بیٹی کی پر واہ نہ کرے اور یہ کہے کہ سب سے بڑا مضبوط رشتہ جو ہے وہ اسلام کا ہے زبان کا رشتہ نہیں ہے یہ انگریزوں کی ہندو کی سادش ہے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کہ زبان کے نام پر تقسیم کر دو ملک کے نام پر تقسیم کر دو وطن کے نام پر تقسیم کر دو زمین کے نام پر تقسیم کر دو ہندوستان کے نام پر تقسیم کر دو پاکستان کے نام پر تقسیم کر دو اسلام مسلمان جہاں ہیں غلام محمد الرسول اللہ اس سے بڑھ کر رشتہ کوئی نہیں یہی رشتہ ہے اور یہی رشتہ خبر میں کام آئے گا خبر میں مرنے کے بعد نہ کوئی مہاجر لیڈر آئے گا نہ کوئی پنجابی لیڈر آئے گا اگر آئیں گے تو مصطفیٰ بشریف ہوں اسلام کے دشمنوں نے اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کو تقسیم کیا بدر کے میدان میں فرشتیں ہوتے ہیں بلعالمین جل جلالوہو عمانمالوہو ارشاد فرماتا بلقا نصرکم اللہ ببدر ما انتم ازلنا فتقوا اللہ لکم تشکرون پھر آگے ارشاد ہوتا ہے استقونوا للبؤمنین علی یکفیکم ان یمدکم ربکم بسلاسة آلاف من الملائکة منزلین تین ہزار فرشتیں ہوتا ہے جبرائیل ان کی قیادت فرما رہے تھے اللہ شکر فرشتوں کا اترا تو اس سے پہلے تو صحابہ آگر کہتے تھے حضور میں نے دو کافروں کو شہید کر دیا پھر جا رہا ہے پانی وانی پی کے پیار ہو کے پھر جاتا تھے اب صحابہ جو تھے وہ آتے تھے یا رسول اللہ میرے قتل کرنے سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ گردن مل جاتی ہے یہ کیا بات ہے حضور نے فرمایا جبرائیل کے قیادت میں فرشتیں آگئے ہیں تین ہزار فرشتیں اتھر گئے ہیں تو فضائے بدر پیدا کرو آج مسلمانوں کو چیلنج درپیش ہے امریکہ کا امریکہ اسلام دشمن مسلمانوں کا دشمن آج ہم کو چیلنج درپیش ہے ہندووں کا ہندو مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے پاکستان کا دشمن ہے اس کی آنکھ میں کٹا لگا ہوا ہے پاکستان کا وہ نہیں اشہتا کہ پاکستان صحیح سالم رہے اس سے پہلے وہ پاکستان کے دو ٹکڑے کروا چکا ہے ہندو بنگلہ دیش بنوا چکا ہے اب اس کی سازش ہے کہ مہاجروں کے نام پر پنجابیوں کے نام پر سندھیوں کے نام پر بلوچوں کے نام پر اور پہتینوں کے نام پر سازش کرو تاکہ مسلمان ٹکڑے ہو جائیں یہ دنیا اسلام کی اتنی بڑی عظیم شان پاکستان اسلامی ریاست وہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ سلامت نہ رہے لیکن مجھے یقین ہے اپنے رب کی ذات پر کہ شب قدر میں یہ ملک وجود میں آیا تھا انشاءاللہ یہ سلامت رہے گا یہ سلامت رہے گا اور دشمن چاہتے ہیں کہ اس کے ٹکڑے ہو جائے پختورخوا بن جائے نسل پرستی یہ مہاجرستان بن جائے یہ سندھی دیش بن جائے یہ اسلام کے دشمن یہود و حلود امریکہ اور روز ان کی سازش ہے مسلمان سمجھیں آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک لڑی میں پر رو دیا اور وہ لڑی کیا ہے غلامی مصطفیٰ ہے اور جو مصطفیٰ کا ہے کیا کہا قرآن میں رب العالمین جل جلالہو عمنا والو ارشاد فرماتا ہے انم المنون اخوة تم سب ایمان والے رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر زبان اور ملک کی تفریق کے بغیر سب ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی جنگ بزر میں تین ہزار فرشتے ہوتے اور اللہ رب العالمین نے فتح و نسلت کوئی مسلمانوں کے قدموں پر جانتے تھا مسلمان فاتح بن کر گئے ستر کے قریب کافروں کے قیدی بنائے گئے ستر کے قریب کافر مارے گئے اور اس سے زیادہ بھی تعداد قیدی بنائے گئے قدور پرمولور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صحابہ رانق افروز ہیں جنگ بزر ختم صحابہ رانق افروز ہیں ایک شخص گرد و خبار میں لپٹے ہوئے سامنے تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب رب العالمین جل جلال اللہ من ورد انہیں آکھ پر سلام گئے جائے اور اشارت فرمایا ہے اے محبوب اب آپ راضی ہیں الرضیطہ اب آپ راضی ہیں اس لیے کہ ساری رات آپ اپنے رب کے حضور دعا فرماتے رہے اب آپ کو ان تین سو تیرہ مجاہدین کو فتحہ مل گئی اب آپ راضی ہیں اپنے رب سے فرمایا بے شک پہلے بھی راضی تھا پہلے بھی اس کی رضا پر راضی تھا اب بھی راضی ہوئے اور اس کے بعد وہ شخص غائب ہوئے صحابہ نے اس کیا کہ یہ کون تھے گردخبار میں کہا کہ یہ جبرائیل تھے یہ جبرائیل تھے مبارک بات دے رہے تھے یہ جبرائیل تھے رب کا سنام لے کر آئے تھے حضور پرمور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں کافروں پر فتح ہوئے اور ہمیشہ کے لئے اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ دنیا میں صرف دو قومیں ہیں ایک کافر ہیں اور ایک مسلمان اور ہمیشہ کے لئے اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ جو رسول اللہ حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ حضور کے ساتھی ان کا شمار حضور کے ساتھ ہوتا اور جو حضور پرمور